وہ دنیا میں آیا ہی اس لیے تاکہ ہمیں گمراہ کرے جس طرح اس نے ہمارے اببہ آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا گمراہ کیا نا ایسا گمراہ کیا اللہ اکبر ایسا بھٹکایا ایسا وسوسہ ڈالا فوسوس لہم الشیطان ایسا وسوسہ ڈالا کہ جنت بھی چھن گئی کس سے آدم علیہ السلام سے اور کتنی پیاری بات آگر کہا کہا آدم سنو کہا کیا بات ہے کہا اللہ نے تمہیں وہ فلان درخ سے منع کیا ہے نا کہا ہاں کہا میں تم سے پہلے پیدا کیا ہوں آدم نے کہا تو تو مجھ سے پہلے پیدا ہوا ہے کہا مجھے معلوم ہے کیوں منع کیا ہے مجھے پورا پتہ ہے کیوں منع کیا ہے کہا کیا بات ہے بتا بات کیا ہے آخر کہا وہ فل تم کھا لوگے نا اللہ تم سے جلن رکھتا ہے اللہ تمہیں ہمیشہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتا تمہیں نکلوانا چاہتا ہے تو آدم نے کہا اچھا اب بھی کھاتا اور رکھو کھا لیا فوراں کھایا ابھی جنت ملی گا لو جنت ہمیشہ رہے جب انہوں نے کھایا جس میں بر جو کپڑے تھے وہ بھی غائب ہو گئے اور لالچ کیا دلایا تھا دیکھ ہمیشہ ہمیں جنتی بن جاؤ گے بادشاہت تمہیں مل جائے گی اللہ یہ دونوں چیزیں تمہیں دینا نہیں چاہتا ہے تو آدم نے کھا لیا جب کھایا تب آواز آئی آدم منائی گیا تھا نا کہاں اللہ بھی یاد آیا میں نے منع کیا تھا کہ اس درخ کے قریب نہ جالے لیکن تو نے کھا لیا اب تو بھی نہیں رہ سکتا ہے تو بھی زمین پر جا شیطان جو بھی برائی ہوتی ہے نا اس کو اتنا پیارا بناتا ہے کہ آدمی کو برائی لگتا ہی نہیں ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین ممن دعا نا ممن دعا